اسلام علیکم مناظرین میرا نام ہے رانا ساجد سپورٹ سے جوڑی خبروں کے ساتھ ایک تفعہ پھر سے حاضر ایک خدمت ہے پاکستان میں کرکٹ کی بات کی جائے تو کرکٹ سب سے زیادہ کھیلا اور دیکھے جانے والا جو ہے گیم ہے پاکستانی بہت زیادہ لائک کرتے ہیں پاکستان کی جو ہے بچہ بچہ اس کھیل کا فین بھی ہے اور جس طرح کے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ رمیز راجہ نے جب سے یہ منصب سمالہ انہوں نے کرکٹ کے والے سے خاصے جو ہے اگریسیف سٹپس لے گئے ہیں اور ڈیفرنٹ جو سینریوز کے اوپر کام کرتے ہوئے دکھائے دیئے ہیں خاص طور پر اگر بات کے کلپ دیول کے اوپر انہوں نے جو امپرویمنٹ کی اور اس سے قبل ہنڈرڈ جو ینگ سٹر تھے ہنڈر تھرٹین کے جو لڑکے تھے ان کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا تھا ٹرائلز کے ذریعے اور اس کے بعد ان کی ایک ٹیم بنائے ان کو کیمپ لگایا گیا اور ایون پاکستان سوپر لیگ سکس کا جو فائنل ایڈیشن تھا اس میں ان کو انوائٹ بھی کیا اور ایک بہترین ان کو انوائرمنٹ بھی فرام کیا جا رہا ہے اور نہ صرف انوائرمنٹ فرام کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو مہانہ وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمی کیریئر کے حوالے سے بھی اقدمات کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سکول کالج لیول پہ بھی کرکٹ کے حالے سے خاص سے اقدمات کر رہے ہیں رمیز راجہ صاحب تو اب ایک بڑا جو ہے وہ اعلان رمیز راجہ صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے جو کہ اس سے قبل پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا تو ناظرین وہ اعلان کیا ہے وہ اعلان کا آپ کو بتاتے ہیں پاکستان میں پہلی دفعہ جونئر لیگ کروانے کے اعلان کیا گیا ہے جو کہ یکم سے پندرہ اکتوبر کے درمیان کھیلی جائے گی اور یہ لاہور میں کھیلی جائے گی خاصا جو ہے ایکسائٹمنٹ ہیں ان تمام ینگ کلاڑیوں کے لیے جو کہ ابھی سٹارٹر ہیں انیشئل الستریجز میں ہیں اور مختلف مقامات میں کلاب میں سکول میں کالج میں اپنی یونیورسٹریز میں کرکٹ کھیل رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے بڑا جو ہے وہ موقع ہے اپورشنیٹی ہے اور پہلی دفعہ اس کا اعلان کیا گیا اور خاص طور پر جس طرح پی ایس ایل کی طرز ہے اس طرح کا جو ہے انوائرمنٹ بیلڈ کیا جائے گا اور اب یہ باتیں اور یہ آوازیں بھی سامنے آئے ہیں کہ شاہد کان افریجو جو کہ پاکستان کرکٹیگن کے سابق کپتام میں ہیں بوم بوم لالا وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ جونیور لیگ کی کوئی فرنسیز کو خریدا جائے اور جونیور کے ساتھ کام کر کے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے کہ ینگ ٹیلنٹ کو جو ہے نکارنا اور اس کو پرموٹ کرنا اور اس کا سامنے لے کے آنا یہ ایک بڑے عزاز کی بات ہوگی تو چھے ٹیمیں ناظرین بنائی جائیں گی اس جونیور لیگ کے حوالے سے اور چھے ٹیموں کو ان کے ڈیفرنٹ سٹیز کے نام سے منصوب کیا جائے گا جس طرح کہ ہم پاکستان سپر لیگ میں دیکھتے ہیں لاہور کلندر کراسی کینز ہیں ملتان سلطان ہیں پشاور ظلمی ہیں اور اسی طرح اکوئٹا کی ٹیم ہیں اور پاکستان کی دیگر ٹیمز جو کھیل لی ہیں اسی طرح جو ہے وہ یہ ٹیمز کو بھی ہے جو ڈیفرنٹ سٹیز کے نام سے منصوب کیا جائے گا اور یکم اکتوبر سے لے کے پندر اکتوبر تک کذافی سٹیڈیم لاہور میں اس کے میچز کھیلے جائیں گے ایونٹ مجموعی طور پر جو ہے انیس میچز پر مشتمل ہوگا تمام مطلب یہ ہے کہ انیس میچز اس پورے ٹورنمنٹ میں کھیلے جائیں گے اور انڈر نائنٹین کی سطح پر یہ اپنی نویت کا پہلا ٹورنمنٹ ہے جو کہ پاکستان کی طریق میں خاص طور پر اگر بات کرے تو پاکستان کی طریق میں پہلی دفعہ کھیلا جا رہا ہے تو اس منصوبے میں اگر تھوڑی سی کہتے ہیں ٹویسٹ لانے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو اعلان کیا ہے جس طرح ہم پی ایسن کی طرح کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی جو ہے اس لیگ میں بھی فرنچز آنرز کے پاس آپشن ہوگا کہ غیر ان کی پلیئرز آورسیز پلیئرز اور انٹرنیشنل پلیئرز جو کہ ظاہر ہے اسی ایس اسی کیاٹیگری میں آتے ہوں گے ان کو بھی جو ہے انوائٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ کام ایس ہوں گے ان کے پیرنٹس کو بھی جو ہے وہ ساتھ الو کیا جائے گا کہ وہ بھی پاکستان کا ٹریول کریں اور اس بچے کے ساتھ جو بھی جس کنٹری سے بھی اس کو جو ہے وہ لے کے آ جائے گا اس فرنجز کے لیے وہ بھی اس کے پیرنٹ بھی ساتھ آئیں گے تو یہ خاصا دلچسپ سا مرلا ہوگا اور دلچسپ سی لیگ بھی ہوگی کیونکہ ینگ سارے بچے ہوں گے جو پاکستان کرکٹ کا مستقبل ہوگے ان کے لیے بڑا سملے کے ایک میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے تو اسے والے سے خاصا جو ہے وہ انگریشن بھی جا رہے ہیں اور اس منصوبے کے تحت غیر ملکی ہم نے بات کیا اور اس کے بعد پاکستان جنئر لیگ میں حالی میں لانچ کی گئے پی سی بی کے پانچھے کرکٹ پروگرم کا حصہ بھی ہے یہ جو ہے لیگ اور اس کے ساتھ اگر پی سی بی اور اس کے دو سراکتدار اداروں کی بات کی جائے تو بی آر بی گروپ اور انگرو کارپوریشن نے سو بلا باس صلاحیات جو ٹیلینٹڈ نوچوان کھلاری ہوں گے ان کے لیے جو ہے تلیمی سکولرشپس اور وظائف مہاوار جو مہینہ وظیفی ہوں گی وہ دینے کا بھی اعلان کیا ہے تو مطلب یہ کہ اگر آپ کی ساتھ سٹڈی بھی چلتی رہے گی آپ کو ساتھ انکم بھی آتی رہے گی اور اس کے ساتھ آپ اپنے جو ہے کرکٹ کو وہ بھی پرموٹ اور جو ہے وہ بہترین کر سکیں گے تو یہ خاصہ جو ہے ان تمام ینگسٹر کے لیے ایک ساملے کے بریکنگ نیوز ہے بڑی خبر ہے کہ آپ اپنی تیاری مکمل کریں اور اپنے اپنے ریزنز کے جو ہے کریں اور اس ٹیم کا حصہ بنیں بہترین پرفارمس کی بنیاد پر اور اس کے بعد جب یہ لیگ یاکم اکتوبر سے پندرہ اکتوبر کے درمیان کھیلی جائے گی لاہور کا زافی سٹڈی میں تو دیفنیٹی لائیو بھی اس کو دکھایا جائے گا اور اپرس یونٹی ہوگی کہ ایک بڑا کھیل پیش کیا جائے اور پاکستان ٹیم تک کا جو سفر ہے وہ بھی تیک ہے جائے دے تو دیفنیٹلی اس طرح کی دیگر ویڈیوز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اپڈیٹس سپورٹس کی خاص طرح پاکستان کرکٹ کی نہ صرف پاکستان کرکٹ کی بلکہ انٹرنیشن کرکٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آج کی اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ